اسلام علیکم میں ہوں کیسن زیر و آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسر ٹی وی ناظرین ٹی 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 ونٹی ورڈ کپ دوزار چوبیس کی چیمپئن انڈین ٹیم بنی اس پر انڈین ٹیم مبارک بات کی مستق ہے لیکن جب بیس میں اوور کی پہلی بول ہارڈرک پانڈیا نے فلٹاس پھینکی جس پر ڈیویڈ میلر نے شاٹ ماری اور بونڈری لائن پر کھڑے سورہ کماری آدب نے جس طریقے سے کیچ پکڑا وہ حقیقت میں چھکا تھا بلکہ کیچ نہیں تھا جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہ بونڈری لائن کو چھو چکا ہے اور جب یہ پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس وقت بونڈری لائن کے جو کشن ہیں وہ موو کرتے ہیں فوٹیج میں دیکھ کر یہ چیز واضح تو نہیں ہو سکتی کیونکہ میں کاپی رائیٹی ایشو کی وجہ سے ویڈیو نہیں دکھا سکتا البتہ سوشل میڈیا بار آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اس بات کا باہو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امپائرز سپیشلی تھرڈ امپائر کو یہ بونڈری لائن چھوٹے پاؤں کو کیوں نہیں دیکھ سکے اگر وہ چھکا ہو جاتا تو یقین ان اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم چیمپئن ہوتی برحال آئی سی سی کے اس فیصلے سے انڈین ٹیم تو وائل چیمپئن بن چکی ہے انڈین ٹیم کی جیت ضرور ہوئی لیکن کرکٹ کی ہار ہوئی حالانکہ جیتنا کرکٹ کو چاہیئے تھا ناظرین امپائر کے اس فیصلے پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کیمٹی آرہ سے ضرور نوازی ہے کرکٹ سے جڑی کوئی بھی لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے آپ سے اگزار اچھے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل بیٹر کو ضرور پریس کریں نیکس ویڈو تک لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ